اسلام علیکم دوستو یہ ہمارے اردو سیریز کی لیکچر نمبر تری ہے آج ہم اس لیکچر میں جملے کے اقساب اور مزید کچھ چیزیں پڑھیں گے ٹاپکس ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ جملے کی اقساب اس سے پہلے ہم لوگوں نے جملہ کو ڈسکس کر لیا ہے تو آپ اس سے پہلے والے ویڈیو کو لازمی وزٹ کریں اب یہاں پر ہم جملے کی اقساب کی بارے میں ڈسکس کرلیں گے جملے کی مندر جیزے تین اقسام ہیں نمبر ایک اس میں آرائے مصبت جملے پھر ہمارے پاس منفی جملے پھر ہمارے پاس آتے نمبر تھرڈ میں سوالیہ جملے یعنی سب سے پہلے مصبت جملے ہمارے پاس پوزیٹیو سنٹینسز ہو گئے پھر نیگٹیو سنٹینسز ہو گئے پھر نمبر تری ہمارے پاس سوالیہ سب سے پہلے ہم لوگ یہ جان لیں گے کہ ہمارے پاس یہ جو مصبت جملہ ہے وہ کیا ہے اس سے آپ لوگ باخبر ہے پہلے سے کیونکہ آپ لوگ انگلیش تو بہت اچھی طرح کیسے آتے ہیں تو سمپل سنٹینسز ہے پھر بھی ہم یہاں پر ان پر نظر سانی کریں گے وہ جملہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پائے جائے اسے مصبت جملہ کہتے ہیں مثلا احمد خط لکھ رہا ہے بچے اسکول جا رہے ہیں ہم کل بازار جائیں گے اس کے بعد دوستو ہمارے پاس ہے منفی جملے منفی جملے ہمارے پاس کیا ہے سب سے پہلے منفی جملے میں ہمارے پاس اس کا ہم تھرم دیکھیں گے یعنی اس کے تعریف دیکھیں گے کیا ہے وہ جملہ جس میں کسی کام کا نہ کرنا یا نہ ہونا پھایا جائے اسے منفی جملے کہتے ہیں دوستو یہاں پر صاف ظاہر یہ کہہ رہے کہ جس میں انکار ہو جس سنٹینس میں جس جملے میں انکار ہو اسے ہم لوگ منفی جملے کہتے ہیں مثلا ہمارے پاس ہے ایمن اسکول نہیں آئی وہ کتاب میں نے نہیں پاڑی فاطمہ نے پھول نہیں توڑا تو دوستو یہاں پر اگر آپ فوکس کریں گے ان جملوں میں نہیں کی لفظ ہے یہاں پر بھی دیکھیں گے یہاں پر بھی آپ کو نہیں کی یعنی انکار ایک انکار کے یہاں پر لفظ مل رہے ہیں نہیں مل رہے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے سوالیہ جملے سوالیہ جملے ہمارے پاس انٹرلوگیٹیو سنٹینس ہے یہ کیا ہے وہ جملہ جس میں کوئی سوال پوچھا جائے اسے سوالیہ جملہ کہتے ہیں مثلا کیا یہ کلم تمہارا ہے اس میں سوال ہے کلاس میں کسچن مارک لازمی آئے گا دوستو یاد رکھنا وہ سکتا ہے ایگزام میں ایم سکیوز میں آ جائے اسی طرح کسچن مارک کو وہ نہیں دیا جائے کچھ اور اس کے جگہ کامہ لگا سکتا ہے کلمشن مارک سے وہ لگا سکتا ہے تو اس کو کریکٹ کرنے کا پوچھے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سوالیہ جملے کے لاسٹ میں سوالیہ نشان آتا ہے یہ والا نشان اس میں لازمیت ہے سوالیہ نشان اس کے بعد ہمارے پاس احمد کیوں رو رہا ہے اس میں بھی سوال پوچھا جا رہا ہے کیا تم نے چھڑیا دیکھی اس میں بھی سوال پوچھا جا رہا ہے اس کے بعد دوستو ہم دیکھ لیتی ہے لفظوں کا جملوں میں استعمال اگزام میں آ سکتا ہے کچھ الفاظ دیے جائے اور کہے کہ ان کو جملوں میں استعمال کریں یا فرض کرو اس نے الفاظ دیا ہے اور جملے بھی دیا ہے کہتے ہیں کہ ان کا صحیح بتاؤ کونسا صحیح ہے تو یہاں پر ہم تھوڑا بہت لفظوں کا جملوں میں استعمال بھی دیکھ لیتے ہیں یہ کیا ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں لفظوں کا جملوں میں استعمال کی استعمال کس طرح ہوتا ہے یا کیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ کچھ الفاظ کو ایک خاص ترتیب سے لکے تو جملہ بنتا ہے یہ چیزیں ہم نے پہلے والے ویڈیوز میں ڈسکس کر لیا ہے دوستو امتحام میں لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کرنے کے لئے کہا جاتا ہے چنانچہ آپ ایسے جملہ ترتیب دے کہ وہ الفاظ اس جملے میں آ جائے اور وہ جملہ مانی بھی دے بچوں کی مشک کے لئے کچھ الفاظ سے بنائے گئے جملے بطور نمونہ حسب زیل ہے تو یہ ہم پر ہمارے پاس دوستو یہ کچھ الفاظ ہے در آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے یہ الفاظ ہے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ الفاظ ہو گیا اور اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ جملے ہو گیا یہ جو سوری دوستو یہ ہمارے پاس اس کے ساتھ یہ جملے ہو گئے تو ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہتا ہے اللہ اس کا جملہ کیا بنیں گا اللہ ایک ہے اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے تو یہ آپ نے دیکھنا ہے دوستو یا ہم پر اردو میں کس طرح ہزون نے جملے بنائے ہیں تھوڑا بہت آپ نے ادھر نظر ثانی کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے اردو ابھی نیو انکلوڈ ہوا ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا بہت آپ لوگوں کو جانکاری ہونے چاہیے کتاب یہ میری اردو کی کتاب ہے سورج سورج مشرق سے نکلتا ہے اسکول میرا اسکول بہت خوبصورت ہے احترام ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے استاد ہمارے استاد اچھا پڑھاتے ہیں صاف ہمارا اسکول صاف سترا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے کلم کلم یہ کلم علیزے کا ہے پرچم ہم اپنے پرچم سے محبت کرتے ہیں درخت چڑیا درخت پر بیٹی ہے اس کے بعد دوستو یہ چارٹ آپ دیکھیں اس چارٹ میں ہمارے پاس کچھ اور اسی طرح الفاظ اور جملے ہیں ان کو آپ غور سے دیکھیں اور اسکرین شارٹ کر کے خود بھی دیکھ لیں دوستو ہمیں عام پر اس کو اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ ہمارے پاس ویڈیو پر لمبی ہو جائے گی اس لیے آپ اس کو خود دیکھ لیں اس سے پہلے ہم لوگوں نے ڈسکس کیا ہے تو آپ توڑا بود دیکھیں ادھر تو دوستو یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو اسی طرح کا ہم مزید ویڈیوز بناتے رہیں گے اردو گریمر کی اس سیریز کو ہمیں انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے سارے اردو کی جتنے بھی گریمر ہے اس کو ہمیں در ڈسکس کریں گے دوستو اس طرح کے ہمارے جو ویڈیوز ہیں اس کو آپ لوگ دوسروں دوستوں تک بھی پہنچا دیں کیونکہ ایگزام کے حوالے سے ہمیں نوٹس پہلے سے تیار کرنی چاہیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسری دوستوں کو بھی باخبر کر دیں تینک یو فور واشنگ